بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کل ہمارے ملک کے اندر بخار بہت زیادہ پھیل رہا ہے جہاں دیکھو جس گھر کے اندر دیکھو کوئی نہ کوئی فرد بخار کے اندر ضرور مبتلا ہے اور بخار آج کل ایسا آ رہا ہے کہ بخار آنے کے بعد ایک دن میں ہی انسان کے جسم کی جان بلکل ختم ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں سے بلکل چلا نہیں جاتا پاؤں سے چلا نہیں جاتا ہے ہاتھ نہیں چلتے ہیں یعنی ہاتھ پاؤں کی جان بلکل نکل جاتی ہے بہت زیادہ کمزوری آ رہی ہے اور عام طور پر ملیریہ ہو رہا ہے اٹائفائیڈ ہو رہا ہے تو بخار بہت زیادہ چل رہا ہے اور گھر میں بہت سے کسی کسی گھر میں ایک فرد ہے کسی گھر میں کئی کئی افراد اس کے اندر مبتلا ہے بہت سے لوگوں نے اس کے تعلق سے کہ بخار کے لئے کوئی دعا بتلا دیجئے بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھی کی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے کہا بھی ہے چنانچہ آج بخار کی دعا میں انشاءاللہ بتلانے والا ہوں جو دعا ایسی ہے بڑا مجرب عمل ہے کہ یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے تو کسی بھی طرح کا بخار کیوں نہ ہو چاہے ٹائفائیڈ ہو چاہے ملیریہ ہو چاہے ڈینگو ہو انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے سے وہ بخار بلکل ختم ہو جائے گا بخار سے انشاءاللہ شفایہ بھی ہو جائے گی اور ایک دعا جو بخار کی ویرہ سے جسم میں درد ہو جاتا ہے اس کی بھی انشاءاللہ ایک دعا میں بتلا ہوں گا چنانچہ سب سے پہلے بخار کی دعا ہم لوگ جان لیتے ہیں بخار اگر کسی شخص کو ہو تو جو مریض ہے سب سے پہلے وہ خود اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کرے دعا کیا ہے دعا سن لیجئے بسم اللہ الكبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر نعار یہ دعا ہے اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے اس کو بخار ہے تو انشاءاللہ اس سے بخار اتر جائے گا اگر ایک دفعہ میں بخار اگر نہیں اترتا ہے تو کئی دفعہ اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں اور اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا ہو تو کوئی دوسرا آدمی اس کو اوپر پڑھ کر کے یا پانی پر پڑھ کر دم کر کے پلا دیں تو انشاءاللہ ایک مرتبہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یہ دعا کو پڑھ لے انشاءاللہ ہر طرح کا بخار کسی بھی طرح کا بخار کیوں نہ ہو اس سے انشاءاللہ بلکل شفایہ بھی ہو جائے گی ایک دفعہ اور دعا سن لیجئے بسم اللہ الكبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر نعار اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے جو بڑائی والا ہے اعوذ باللہ العظیم میں عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من شر کل عرق نعار جوش مارنے والی رگ کی برائی سے ومن شر حر نعار اور آگ کی گرمی سے تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے تو یہ دعا انشاءاللہ ہم کو پڑھنی ہے جو مریض ہے جو بیمار بخار کے اندر مختلع ہے خود پڑھ لے خود نہیں پڑھ سکتا ہو تو دوسرا شخص بھی پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر لیں سات مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ غب العالمی یہ سات مرتبہ پوری سورت سورہ فاتحہ پڑھ لے اور یہ پانی پر پڑھ کر کے دم کریں سورہ فاتحہ سات مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر لیں اور تھوڑا تھوڑا اس پانی کا استعمال کریں اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں یہ بھی ہر طرح کی بیماری کے لیے بڑا ہی مجرب عمل ہے حسات مرتبہ سور فاتحہ پڑھا کر دم کرنے سے انشاءاللہ ہر چیز سے شفا حاصل ہو جاتی ہے تو بخار سے بھی شفا حاصل ہو جائے گی اور دوسری دعا جو درد کے لیے یعنی ہمارے جسم کے اندر بخار کی برا سے جو کمزوری آ جاتی ہے درد آ جاتا ہے اس کے لیے دعا ہم کو یہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا تین دفعہ ہم کو پڑھنا ہے تین دفعہ پڑھ کر کے اپنی ہتھیلیوں پر پھوک مار کر کے درد کی جگہوں پر اپنی ہتھیلیوں کو پھیر لے یا جو تیل وغیرہ ہو تیل کے اوپر دم کر کے اس کی مالش وغیرہ اس پیو کر لے تو انشاءاللہ جو ہمارے کمزوری ہو جاتی ہے درد وغیرہ اس سے بھی ہم کو شفا حاصل ہو جائے گی یہ بخار کی دعا ہے یہ آج گھر گھر کے اندر اس کے اندر کوئی نہ کوئی فرد مقتلہ ہے اس لئے اس دعا کا پڑھنے کا احتمام کریں اور پانی پر پڑھ کر کے دم کر کے وہ پانی بھی تمام گھر والے پیئے انشاءاللہ جو بخار میں مقتلہ ہے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی اور جو صحیح صالح میں انشاءاللہ ان کو یہ مرض کے اندر ان کو مقتلہ نہیں ہوں گے فقط واللہ حوالم